پاکستانیوں کو تو چور حیران کیا ہوگا اس میں یہ ان کے لئے سرپرائز آئے پوری دنیا کے لئے میرا خیال ہے خاصا یہ ان کا سرپرائز سٹیٹ میٹر پرائمسٹر پاکستان نے جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ان کا انٹرویو آنا ہے کل چلنا لیکن کچھ اس کے اس کے ٹکڑے جو ہیں آج کچھ ریلیز کیے گئے ہیں انہوں نے یہ ترکی کے چینل کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے یہ تالبان جو ہیں پاکستان کے تالبان جو ہیں تی ٹی پی جو ہیں کو کہتے ہیں طریق تالبان پاکستان جو کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات یہاں پہ چل رہے ہیں اخوانستان میں چل رہے ہیں اور وہاں پر ان کی اچھی خاصی باتچیت ہو چکی ہے اور اگر وہ آ کے تیار ہو جاتے ہیں کہ بریک تھو ہوتا ہے تو ہم ان کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ اپنے اتھیار اپنے ڈالتے ہیں ایک اور اس کی نارمل لائف کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان سے باتچیت بھی ہو رہی ہے اور ان کو معافی بھی دی جا سکتی ہے اب یہ افغانی تالبان پاکستانی تالبان کے خلاف کاروائی کریں گے پاکستانی تائی انوکی کشم کشم پھسا ہو گا ہے نہ وہ افغان تالبان کو چھوڑ سکتا ہے نہ وہ پوری دنیا کو نراز کر کے الگ تالگ ہو سکتا ہے لیکن پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا نئے تالبان پرانے تالبان سے مختلف ہیں تو تالبان کی بچیوں کی تعلیم اور سریعام چوکوں میں لاشے لٹکانے کے عمل نے پوری دنیا کی کان کھڑے کر دی ہیں کیا واقعی نئے تالبان پرانے تال اس کا عشق اظہار کر رہا ہے کہ کابل پر افغان تالبان کے قبضے سے پاکستان کی اسلامتی کے لیے پیچیدیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ تالبان انہیں نوالہ کھلانے والے پاکستانی ہاتھ پر ایک نیک دن ضرور کٹے گا لیکن پاکستان کو عمران خان صاحب کو یہ ہماری ہماری فوجی اسٹیوشمنٹ جو ہے ہماری جنسی جو ہیں انہیں اخوانستان میں ان کے ساتھ تالبان کے ساتھ جنہوں نے جہاں ستر ہزار انہوں نے بندے ہمارے آکے شہید کی ہیں جس میں ف ملینز یہ مارے گئے ہیں اس میں ہمارے جی ایچ کیو پر قبضہ ہوا اس آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پر بہت سارے حملے ہوئے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فوجی جوانوں نے افسران نے شہتے ہیں یہ بڑا ایک ایک لمبا پین فل پراسس تھا جو دو ہزار ساتھ کے بعد جہاں پر شروع ہوا تھا اور جس میں ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے پاکستانی عوام جو ہے اس نے آکے اس کی پرائس پر کہ سب سے بڑی جو پرائس تھی وہ اس کے ای پی ایس کی جو پشاور ایک سو چالیس بچے جو ہیں وہ جس طریقے سے ان کا مسکر کیا گیا اور ان کو ان کا قتل عام ہوا جس طرح ان کو بچرنگ ان کی کی کہ آج تک بھی جب آپ سوچتے ہیں تو بڑا it's a very painful اور ان کے پیرنٹ جو ہیں انہوں نے پچھلے دن مزہرہ کیا جب یہ باتیں سامنے تھیں شامد قریشی نے کہا تھا کہ طالبان اگر معافی مانگ لیں تو ہم ان کو معاف کرنے پر تیار ہیں تو اس پر ان طالبان کی طرف سے بڑا ایک 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 ان پر شدید ریکشن آیا تھا تو انہوں نے کہا جنب کہ ہم کی اسلام ایک لا کے لئے لڑ رہے ہیں ہم یہاں شریعت کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو صحیح راستے کے لئے لڑ رہے ہیں why should we apologize کہ ہم آپ سے معافی مانگے ہم کیوں معافی مانگے تو وہ جو ایک آئی تھی بار وہ وہیں پر آکے آکے اس میں آکے روک گئی تھی اور پچھلی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اچانک جو ہے نا پھر دوبارہ ایک جو militants ہیں جو ٹی ٹی پی جو ان کی کاروائیاں جو ہیں وہ شدید سے آکے شدت کے ساتھ دوبارہ سامنے ہیں یہ ایک حملے میں تو ہم نے دیکھا ایک کل پر سوئے ایک انتظر قصورت کیپٹن ایک نوجوان جو وہ شہید ہوئے اس طرح اور ہمارے جو فوجیوں اچانک اس میں لگا ہے کہ جو یہ اخوانستان میں طالبان کی حکومت ہے یہ تو لوکل طالبان جو پاکستانی طالبان ہے جس کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا خوف کا کہ یہ آئیں گے اور ان کو بڑی سٹرنگتھ ملے گی کہ اگر اخوانستان میں طالبان جو ہیں وہ امریکنز کو نیٹر کو یا پچاس عالمی یہ جو اگر ملکوں کی فوجوں کو شکاست دے سکت تو ہم ایک پاکستان کو کیوں نہیں آکے یہاں پہ ایک اپنا قبضہ جمع سکتے ہم کیوں ریزسٹنس نہیں کر سکتے تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کے ریکشن جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا اور اس کا فوری ریکشن ہے جو ہم نے دیکھا جہاں سے میں نے کہا کہ بڑی تیزی سے یہاں پہ کیجولٹیز جو ہے نا وہ ہوئی ہیں خیر اب جو بریک تھو ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اخوانستان میں بیٹھ کر یہ ساری بات چیت اس میں ہو رہی ہے یقینی دور پر ہماری سیکرٹ جنسیز جو ہیں وہی ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں کہ تالبان اس میں اخوان تالبان ہوں گے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اخوان کے ساتھ ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے نا یہ لوگ وہاں پر بیٹھ ہوں گے اور کچھ نہ کچھ اس میں موڈیلٹیز جو ہے نا وہ تائے کی جا رہی ہیں اب پہلے اس پہ بات کرتے ہیں جو اس کا مخالف ایک ایک ویو لیا جاتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ جو اس کے حق میں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوئے اور اس انیشیٹیو کو لینا چاہیے اس پہ بات کرنی چاہیے اگر کوئی اس کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے تو ویو ناٹ اس پہ دونوں پہ بات کرتے ہیں جو مخالف اس کا ایک ایک اس کا طبقہ ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ ریاست کی ہے کہ اس کی کمزوری کی ایک ہماری علامت سمجھی جائے گی کہ دیکھیں ریاست پاکستان جو ہر وقت ہم کہتے ہیں ہم نیوکلر سٹیٹ ہیں ہمارے پر دس بارہ لاکھ کی آرمی ہے دنیا جہاں کا بہترین اسلحہ ہے ویل ٹرین ہماری ا ایک وہ کہہ دے بیٹر ہالڈن ہماری آرمی ہے وہ جا کے چند ہزار جو اگین اس میں طالبان ہیں یا اس میں آپ اس میں ٹیرریسٹ ہیں ملیٹینٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گی کہ جب سٹیٹ جاتی ہے ملیٹینٹس سے بات کرتی ہے یا اسکریت پسندوں سے یا داستگرزوں سے تو وہ یہ کہا جاتا ہے پھر آپ ان کو پیررل ایک اس کو ریاست کا درجہ دے دیتے ہیں آپ اس کو مال لیتے ہیں کہ سٹیٹ ویڈین سٹیٹ اور کل کے دیگر جو طبقات ہیں ان کو بھی حسنہ ملتا ہے کہ اگر اس سے بھی بات چیت ہو سکتے تو ہم بھی اتھیار اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا دنیا میں کنسپٹ تھا اور یہ امریکنز نے پہلے دیا تھا کہ ہم ٹیرریسٹ سے بات چیت نہیں کریں گے بہت ساری دفعہ انہوں نے دیکھا کہ اگر یرکمالی تھے کوئی جہاز اگواہ ہوئے تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ نہیں جی ہم ٹیرریسٹ سے ٹیرریزم سے بات نہیں کریں گے ایک ویو اس پہ یہ تھا اور ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو پاکستانیوں نے قربانیں دی ہیں ہماری فوجیوں نے دی ہیں ہمارے افسران نے دی ہیں تو وہ آپ اس کو کیسے ان کو منس کر سکتے ہیں ستر ہزار لوگوں کے دی ہے جس کا نقصان چلیں انسانی جانوں کو تا ہوا ہے جس کا دکھ ہے لیکن آپ کو اکنومک کاسٹ بڑی دینی پڑ گئے جو ہمیں گئے ہم یہاں پہ بتاتے رہتے ہیں کہ دو دھائیس ارب ڈالر سے زیادہ جو وارڈن ٹیرر پہ یہ پاکستان کو یہاں پہ ہزاروں ارب کا کہا جاتا ہے نقصان ہوا ہے وہ اس سے ہٹ کر وہ اس کا نقصان ہے پاکستان کا امیج خ خراب ہوا یہاں پہ انویسمنٹ آنا بند ہوگی یہاں پہ غربہ دہشتگردی جیسے میں نے کہا وہ بند ہوگی وہی بات وہی ہے اور اس اے پیس کے والدین کہتے ہیں آپ کے ہمارے بچے مارے گئے آپ کے بچے جو نہیں مارے گئے سو اگر جو لوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صلاح کر لینی چاہیے بات چیت کر لینی چاہیے اور اس کو ماف کر دینا چاہیے تو لہٰذا ایک ایک اس کا جو آرگومنٹ آ رہے ہیں وہ یہ ہے سب سے بڑا کہ اس سے ریاست کی ویکنس جو ہے وہ نظر آ کہ انہوں نے جا کے دہشتگردوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی سوپر ایک سٹرانگ اس پہ ایک اس پہ اپینیاں ہے کہ جب پوری قوم میں کنسنسز ڈیویلپ ہو چکا تھا کہ یہ دہشتگرد ہیں اور ان کے قلعہ فوجی اپلیشن ہونے چاہیے تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ جا کے ان کے ساتھ کمیونکیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں کرنے چاہیے تھی آپ اب بہت سارے دیگر ایلیمنٹ کو حوصلہ دے رہیں گے کل کو وہ بھی اتھیار اٹھا سکتے ہیں کہ س اس کو بھی جھکایا جا سکتا ہے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر ان کو لیا جا سکتے چھوٹا سا گروپ تین چار ہزار لوگوں کا اٹھے اور بائیس کروڑ کے لوگ جو ہیں یا اتنی بڑی آرمی کو بٹھا کر اپنے ساتھ مذاکرات پر مجبور کر دے سو ایک ویو یہ بھی ہے